ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے کہ میں آج آپ کے ساتھ بات کا آغاز کروں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گھنٹی کا بٹن دبا کر خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی یہ گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ بیمار شریف کا بلڈ پریشر کتنا بڑا ہوا تھا کتنے گصے میں تھے اور اس گصے میں آخر کار گنگرو ٹوٹ پڑے تبلے بجگے اور وہی زبان استعمال کی جو دادا کی زبان ہے جو امرسر کے بزار حسن کی زبان ہے اسی زبان سے وزیراعظم پاکستان کو مخاطب کرتے رہے تو اے تو اے تو گوال منڈی کی زبان استعمال کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تین مرتبہ وزیراعظم رہ کر بھی تہذیب نہیں سیکھ سکے اور لندن میں رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ آپ کے لحکے کے ساتھ کسی کو عزت سے بلانا نہیں آتا لیکن حیرانگی کی بات نہیں ہے ہم تو بات یہ کریں گے کہ ایسا ہوا کیوں ہے تو ناظرین آپ دیکھئے ایک بیٹی جس کو انہوں نے پیسے کی خاطر ایک بڑے شخص سے بیا دیا وہ ڈپریشن کا شکار ہے پھر جس لڑکے کے ساتھ بیایا اس نے ایک اور شادی کر دی علی ڈار نے اس طرح سے اسما اسما کا دکھ مریم کی سرجری کا دکھ مریم پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ آ نہیں سکتی پلیٹرس کے بہانے وہاں سے بھاگے یہ ساری باتیں ڈپریشن پیدا کر رہی ہیں میں تو عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہے اور آپ اپنی ڈپریشن کی آج آپ نے اپنے ڈپریشن کا بھر بھر پور اظہار کیا آپ ملکی وقار کی بات کرتے رہے ملک کے وقار کے مجروع کو انہی کی بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ تو اے تو اے تو اے توے کر کے بات کرنا کیا آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ملکی وقار کے نام پر اس طریقے سے گفتگو آپ کو زیب دیتی ہے اور آج اب کہہ کہہ رہے تھے یہ بھی آپ کو بتا ہے کہہ رہے ہیں توشہ خانہ ایک توشہ خانہ ہوتا ہے ناظرین جو بھی سربراہان مملکہ جس کو توفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانے میں جمع کرا دیا جاتے ہیں کیبلٹ ڈویجن کا وہ ایک حصہ ہوتا ہے اور اس میں وہ جا کے سرکاری خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں آپ توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کو تانے دے رہے ہیں آپ بھول گے کہ آپ کی بیٹی کو اوبامہ نے پیسے دیئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ کدھر گئے اس کو بھی نام سمجھے نا آپ بھول گے کہ آپ جن کی دوستی کا دعویٰ بھرتے ہیں انہوں نے ترک ترک جو وزیر آدم ہیں ان کی جو خاتون اول تھی ان کا ہاری چوری کر لیا تھا وہ تو کھانے کے چمچ بھی چوری کر لیتے تھے اور آپ کے دوست ہیں آپ کے وہ بھی سیاستدان آپ بھی سیاستدان ہے اور آپ آپ بھول گے کہ آپ کے بارے میں تو لوگ لڈن کے سڑکوں بھی کہتے ہیں چور چور ہے سارا ٹبر چور ہے آپ اس شخص کو اس بات کا تانہ دے رہے ہیں کہ وہ توشہانہ کی بات کرے کہ جس شخص نے پاکستان کی امانتوں کی حفاظت کی ہے اور آپ نے تو میں نے جیسا کہ پہلے کہا تعلیم کے نام پر آنے والا بجٹ بھی ہڑپ کر لیا مسالہ لگا لیا چامپوں کو اور کھا گئے چلے یہ تو آپ کی زبان آج پتہ چل گئی اور میری باتوں کی تصدیق ہو گئی کہ آپ دلے کے پوتے ہیں دلہ ہارموتیے کے بیچنے والا بزار حسن امرسر میں آپ اس کے پوتے ہیں کیونکہ آپ نے وہی زبان استعمال کی آپ نے آج یہ ثابت کر دیا اور میری بات کو سچ ثابت کر دیا کہ آپ جانے پانڈی کے پوتے ہیں آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ بدتمیز ترین بندے کے پوتے دھوتے ہیں اور آپ نے یہ بدتمیزی کا مظاہرہ آج بسر عام ہر ایک کے سامنے کیا اور پھر آپ شیر بھی سناتے رہے شیر تو کوئی تہذیب یافتہ آدمی سناتا ہے لیکن آپ تو تران کر کے بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تہذیب یافتہ افراد ہیں اور آپ امران صاحب کو کہہ رہے ہیں قوم کو بھیک کو بناتا ہے قوم کو تو آپ نے بھیک کو بنایا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ڈھوٹا چلے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آج ہی نئی انکوئری شروع ہی ہے آج آپ کے خلاف ایک نئی انکوئری بھی شروع ہی ہے جو نیب نے آپ کے خلاف انکوئری شروع کی ہے جرمانہ انکوئری اس کا نام رکھا ہے اور وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے پیسے مینین پونڈز آپ کو دینے پڑیں گے اس کا کیا کریں گے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم کو بے کو بنایا آپ نے چار ہفتے کی چھٹی رہی ڈاکٹر سے ہائی کورڈ کو درخواست دی یہاں آگے کیا اس کو بے وکوب بنانا نہیں سکتے میاں بیمار شریف صاحب کو اکل کے ناخن نے اور شیر پڑھ سے پیچھے چمچہ بڑھایا ہوا ہے یہ وہ چمچہ ہے جو جیلی بیمار بن گیا تھا ماری آنکھوں کے سامنے بیگم کنسوم نواز کے سبتان میں ہارلے سٹریٹ میں خود بھی ڈیٹھ گیا تو میری ویڈیو بناؤ اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈار صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ مجھے میں نواز پڑھنے زیادہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اچھا آپ ڈار صاحب آپ بھی پھول گئے وہ مانی نارنگ کی تھی آپ نے وہ کازی اینڈ کمپنی بھاری وہ آپ کے ایک فرم بنی ہوئی ہے بی بی سی میں چڑھی ہے پارک لین سے وہ کیا ہے الفل لین تک کیا ہے وہ آپ بھی پھول گئے کیسے یار آپ لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ دوری آپ تو چوروں کے استاد ہیں ایک دو نہیں ہیں میں جب کتاب کا ٹائٹل بنا رہا ہوں اس میں اتنی جگہ نہیں بچ رہی ہے کہ آپ کے تصویریں شائع کی جائے چوروں کی کیونکہ سارا ڈبر چور ہے اب تو انکواریاں بھکتیں گے آپ اور پھر آپ آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہمیں انصاب نہیں دیا جاتا آپ جس کنٹری میں اس وقت رہ رہے ہیں نا میاں بیمار شریف صاحب یہاں پر ایک سماعت ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں چوتھی میں فیصلہ دے دیتے ہیں آپ آپ تو ہر دوسری دوسری دی جا کے کہہ دیتے ہیں میرے وقیل کو پیچس لگ گئے ہیں میرے وقیل کا پیل خراب ہو گیا ہے مجھے چار افتے دیے جائیں پھر بھی آپ کو جج جو ہے مربانی کرتے ہیں یہاں ہوتے تو جیسا کہ یہاں کا قانون ہے آپ اب تک لٹکے ہوتے اور ابھی لٹکنے والے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ہم نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ آپ کے خلاف میکمہ ایچ ایم ایچ ایم آر سی نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو آپ پچاس فیصد آپ نے جو دینا تھا انکم ٹیکس اور آپ پچیس سے دے رہے ہیں پچیس سے بھی بیس دے رہے ہیں اور وہ بھی اخراجات یہ جو آپ نے چمچے کٹچے جو جو میڈیا سنوڑے ان کے اخراجات ظاہر کر رہے ہیں لیکن اکل آپ کے اندر اتنی نہیں ہے کہ جن ملازموں کے اخراجات ظاہر کر رہے ہیں ان کو تو ڈائٹ ٹو ورک ہی نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ایک سو ترہسی دن آپ یوکے میں رہتے ہیں تو آپ کو چاریس سے پینتالیس فیصد ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ کی آمدن ایک حادث سے زیادہ ہے تو آپ کو پچاس فیصد بھی ٹیکس دینا پڑے گا یاد رکھیے میاں صاحب بلکہ موقع ہے بھاگ جائیں یہاں سے بھاگ جائیں ورنہ یہاں پکڑے گے نا آپ تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور ناظرین اس بات کے گوہ رہی یہ کہا کہ آپ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے کیونکہ یہاں انکم ٹیکس کی جرم جو انکم ٹیکس چوری کا جرم ہے اس کو قتل سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے قتل کے جرم سے بڑا جرم ہے اور آپ یہاں اگر پکڑے گے تو آپ بلکل بھی بچ نہیں سکیں گے لہذا میرا مشورہ یہ ہے یہ منشی جی کو ساتھ رہیں بچے بچے سمیتے سمیتے جو آپ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں میں پاکستان آ رہا ہوں آپ تو سب کو یہاں بلا رہے ہیں آپ اپنی قیادت کو یہاں بلا رہے ہیں پتہ کیوں بلا رہے ہیں یہ بھی بتا دو ناظرین آپ کو انہوں نے پہلے بھی بوٹ چاٹے تھے یاد ہے نا آپ کو ایکسٹینشن کے معاملے میں اب پھر ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا ہے اب پھر یہ لوگوں کو بلائیں گے ان سے حلف لیں گے کوشش کریں گے یہ جو آج کل خبریں پھلا رہے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ بوٹوں کے قریب ہو رہے ہیں یا بوٹ چاٹیں گے بوٹ چاٹ کے تو پھر کوشش کریں گے کہ کوئی بات بن جائے بھائی کے بھی مخالف ہے نا بھائی 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 جب کچھ تھوڑا موو کرتا ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں بیٹی بیٹی کو لانا چاہتے ہیں جنیز سفزل کو جی کا بھائی ویزا نہیں ہے اس کے ویزے کا اعتمام کر رہے ہیں اور اس کو لانا چاہتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن لڑا کے اگلے الیکشن سے پہلے اسیمبلی میں گسانا چاہتے ہیں اور پھر جو ہے اگلے الیکشن میں اس کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا لوگ ہیں آپ ہم تو آپ کو آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں بلکہ آپ کو تو دوسرے بھی کوئی چھوٹا نماز کہہ کے مخاطب کرنا چاہیے لیکن ہماری یہ زبان نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ میاں یہ آپ کے زبان ہے یہ آپ نے استعمال کی ہے تو تو کر کے باتے کرنا اور ساری مسلمری کو پھر کٹھا کر رہے ہیں اچھا ان کے تو بھی ویزے بھی نہیں لگے ویزے لگ جائیں گے تو ابھی آپ کو بتا دوں کہ ٹریور رسٹکچنز ہیں پاکستان سے کوئی ویزر ویزے پہ نہیں آ سکتا نہ خواجہ غغ غگڑ آئے گا تو نہ وہ پینٹ پترون ستھن والا جس کی امریکہ میں ستھن اتری دی وہ آئے گا جھوٹھوں کا آئی جی ہے وہ بھی مناسب ہے نا آپ اور ناظرین آج میں لنڈن میں گیا ہوا تھا ان کے واقعی بات ہے مجھے میں جب برمنگم سے آیا تو مجھے بس نے ان کے گھر کے این سامنے دروازے کے این سامنے اٹھا رہا پیچھے میرے ایمن فیلڈ لکھا ہوا وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ میرے ایک دوست رفان آشمی صاحب بھی ہمارے ریکارڈنگ کر رہے تھے میں نے دیکھا نہیں ان کو بعد میں پتا چلا انہوں سے ملاقات ہو جاتی اور ہم وہی سے میں بھی آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا تو آج میں ایک جگہ گیا ہوا تھا وہاں میں آپ کو ایک بڑی سٹوری دوں گا وہ بہت مہنگی جگہ رہے ہیں ون نائٹس پریج اس کو کہتے ہیں اور وہاں پہ اب فریک بن گئے ہیں کس طرح بنے ہیں اور اس کے بدرے میں پاکستان کی عوام کیونسی مہنگی گیس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اس مہنگی گیس کے استعمال کرنے کے سسرے میں پاکستان کی عوام کی جان نکال کے ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے انہوں نے قطر کو دیئے اور قطر کے شہدادے نے وہ فلیڈ ان کو گفٹ کیے اس بھی ہم سٹوری پہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو آپ ان کی جو کمپنیاں ہیں آفشور کمپنیاں اس پہ بھی اس کا بھی کھرا لگا رہے ہیں جب اس کا کھرا لگ جائے گا آپ کے سامنے وہ داستان دے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کھرا ہے اور وہ قطر کے شہدادے کے وہ فلیڈ جو ہیں میں نے آج وہاں ریکارڈنگ کی ہے کچھ کو میں انقریب آپ کے سامنے لاؤں گا اور میں اس پر ثبوت کٹھے کر رہا ہوں ایک تو ہے ایک ون ہائٹ پارک جو انہوں نے اس کو وہ جو ہے فرادیا ملگ ریاض کو دیا تھا ٹھیک ہے جی تو ایک ہے ون ہائٹ پارک اور ایک ہے ون نائٹس بریج میں آپ کے سامنے ون نائٹس بریج کی سٹوری دیکھ رہا ہوں گا اور اب میں آپ کو جیسے کہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب پھڑے جائیں گے پکڑے جانے والے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں بھاگ جائیں بھاگ جائیں جہاں تک بھاگ سکتے ہیں لیکن گریفت میں آپ نے ضرور آنا ہے یہ میں آپ کو بھی وہ کرتا ہے کہ گریفت میں تو آئیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں وہ آج مجھے ایک اور خبر بھی دی ہے وہ عابد شیر علی بگوڑا جو ہے وہ شاید یہیں کہیں انڈر گراؤنڈ ہے خفیہ وہ کیا کہتے ہیں چھپا ہوا ہے اور جو ہے وہ آتا ہے کبھی کبھی منظر حیام پہ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ قطر چلا گیا کیونکہ ورنہ بیان میں بھی آ جاتا تو شایان علی اور عمداد حسین نے جو سیٹیزن اریسٹ قانون بتایا تھا اس کے تحت وہ بھاگ گیا ہوا ہے لیکن اس کی بھی ہم کھوج لگا رہے ہیں کھرے ہم لگا رہے ہیں کھرے کھرے لگا رہے ہیں اور کھرے لگا کے آپ کے سامنے ایسے حقائق لائیں گے اور آپ دیکھ کر ہیران رہے جائیں گے کہ یہ جو اب ٹو طرح پہ آگے ہیں ان کی دماغی آلت یہ پاگل ہو گئے ہیں میں کہہ رہا ہے یہ منٹر ہو چکے ہیں منٹر ان کو جو اپنے گھر کے باہر نکلے بس میں بیٹھے چار نمبر یہاں بھی کچھ چار نمبر چھڑتی ہوگی چھو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جے گی اور وہ ڈاکٹر جو ہے ان کی دماغی آلت کا اندازہ دیکھیں میں یہ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے چمچے کٹچے کوئی یہ بات کرتے ہیں ہستے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں وہ ہستے رہتے ہیں وہ رتیویں سنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ دیں رتیویں سنا رہے ہیں مطلب کوئی مصبت بات نہیں کر رہے تو ہستے رہتے ہیں تو یہ جو آج آپ نے تقریر کی ہے جو وزیراعظم پاکستان کو آپ بتائیں کہ آپ اپوزیشن ہیں تو آپ نے جو پاکستان کے وزیراعظم کو ٹون ٹون کر کے مخاطب کیا ہے آپ نے ملک کا وقار جو ہے مجروح کیا ہے یا ملک کا وقار بنایا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں اور سب کو یہاں بلا رہے ہیں خود کیوں نہیں جاتے ایکسٹینشن بھی اپنے 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 پرائی کی ہے نا واپس لے لیں میرے ایک دوست نے ان کی والدہ تھا وہاں بیمار تھی انہوں نے اپنا سٹرونگ ٹرین کیس تھا ان کا وہ جو ہوتا تھا ہائیلی سکرن مائگریشن وہ واپس لے لیا تھا چلے گئے آپ کیوں نہیں جاتے جائیں پاکستان جا کے سیاست کریں بیوکو بنا رہے ہیں بیوکو بنا رہے ہیں کہ جی الیکشن آ رہا ہے میں آوں گا میں آوں گا میں آوں گا اور لوگوں کو یہ کہتے تھے آپ نے کہاں جانا ہے آپ تو چار دن جیل کی سختی نہیں برداد لوگوں کو کہتے تھے ایسی نہیں ہے گرمی بہت ہے میرے پریٹرس گر کے میری جیب پھٹ گئی میرا ناک سے نقصیر آنا شروع ہو گئی تو ناظرک ہیں آپ اور ہمارے محلے میں وہ لہور میں لہاری میں ایک برچی ہے اس نے وہ برور بوڈوں پر لکھوایا ہوا ہے شاندار دے گئے پکوا ہیں افران پکوا ہیں بریانیاں پکوا ہیں ببرچی میاں نواز شریف کمار ہے ناظرین اگلے پروگراموں میں میں آپ کو پی کے ون کی کہانی سنانے والا ہوں پی کے ون پاکستان ایرلائنس کا ایک تیارہ جس کو یہ لکھ رہا کرتے تھے اس پر کتنے خراجات ہوئے وہ بھی ان کا ان کا کیس نہیں کرنے والا ہے اپنے میز ون امداز حسین شہزاد کو ہمیشہ کی طرح اسی نعرے کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ سنانے والا ہوں پیدیوز کے بعد